بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں رکھے تھے اور مجھے ان کی اب بڑی سخت ضرورت ہے امام عاظم ابو انیفہ رحمت اللہ نے فرمایا ہے بھائی یہ مسئلہ تو فقہ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوئے مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو اس شخص نے بڑی منس و ماجد کی اور لجاجت سے کہا خدا رہ میری مد فرمائیے تو امام عاظم ابو انیفہ رحمت اللہ نے فرمایا ابھی اسے وضو کر کے ساری رات نماز پڑھو صاحبِ واقعہ نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی اتفاق یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر بعد کہ ابھی اس نے چند رکھتے ہی نماز پڑھی تھی اس کو یاد آ گیا کہ روپے فلان جگہ پر میں نے رکھے تھے وہ شخص نماز کو چھوڑ کر دور دور ہوا گھر گیا اور جا کے اس نے پیسے جو ہیں اسے وہاں سے مل گئے امام عاظم ابو انیفہ رحمت اللہ کے پاس پھر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا حضرت آپ کی تدویر نے کام کیا اور مجھے میری گم شدہ رقم جو ہے وہ مل گئی امام عاظم ابو انیفہ رحمت اللہ آپ نے فرمایا ہاں شیطان کب گوارہ کر سکتا تھا کہ آپ رات بار نماز پڑھتے رو اس لئے اس نے جلدی یاد لا دیا تاہم تمہارے لئے مناسب یہ تھا کہ اس کے شکریہ کے طور پر تم ساری رات شب بیداری کرتے اور تمام رات نماز پڑھتے رہتے تاکہ شیطان کو بھی زلت نصیب ہوتی